بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹورنٹس ویلکم تو دی ٹیپس آن لائن لرننگ پلیٹ فارم آج اس ویڈیو میں ہم کلاس فیفت کے ایکسرسائز نائن پوائنٹ ون کے کوسٹن نمبر ون کو ڈسکس کریں گے جی ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہمارا چپٹر ہے وہ ہے انفرمیشن ہینڈلنگ اور سب سے پہلے جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے ایوریج تو ایوریج کے ہم ڈیفنیشن پڑھتے ہیں ان ایوری ڈی لائف ایوریج is commonly used word اور term کہتے ہیں کہ ہماری روز مارا زندگی میں ایوریج کا لفظ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں بہت بڑی جو معلومات ہوتی ہیں ان کو ایک سادہ سے طریقے سے ہم بیان کر سکتے ہیں جس کو ہم ایوریج کہتے ہیں کہتے ہیں کہ تین طرح کی ایوریج جو ہمارے روز مارا زندگی میں استعمال ہوتی ہیں پہلے نمبر پہ آ جاتے ہیں ایوریج دوسرے نمبر پہ ہے میڈین اور پھر ہے موڈ اب ہمارے پاس اس چپٹر میں آپ کے پاس ہے وہ ہم نے ایوریج کو ڈسکس کرنا ہے کہتے ہیں کہ ایوریج سب سے زیادہ مشہور ٹرم ہے جو استعمال کی جاتی ہے یعنی کہ تمام جو مسائل ہیں میٹھ کے جمع مائنس کرنے کے لیے اس میں ہم دو یا دو سے زیادہ گروپس کو اکٹھا پلس کر کے ڈیوائیڈ کر گئے ہیں کہ کوئی بھی ہم نے اپریشن کر کے ہم لوگ ایوریج کو نکال سکتے ہیں نیچے انہوں نے دیفنیشن دی ہے کہتے ہیں define an average یعنی کہ arithmetic mean یہ دونوں لفظ ایک چیز کے ہی نام ہیں یعنی کہ average بھی کہہ سکتے ہیں اور arithmetic mean بھی دیفنیشن ہے کہتے ہیں کہ average is a quantity which represents the given several quantities اور numbers کہتے ہیں کہ average ایک ہمارے پاس مقدار ہے جو کہ دی گئی تمام مقداروں کو بیان کرتی ہے average is the sum of the quantities divided by the number of quantities یہ ہم نے یہاں پہ فارمولا پڑھنا ہے کہتے ہیں کہ average جو ہے وہ ہمارے پاس sum of quantities یعنی کہ جتنے بھی numbers given ہوتے ہیں ان کو ہم نے plus کر لینا ہے اور ان کی تعداد پر جائے وہ divide کر دینا ہے نیچے انہوں نے فارمولا دیا ہے ہمیں کہتے ہیں کہ average is equal to sum of the quantities یعنی کہ جتنے بھی نمبر دیے ہوں گے جیسے 35, 36, 40, 50 ایسے یہ numbers دیے ہوں گے ان سب کو ہم نے plus کر لینا ہے اور ہم نے divide کر دینا ہے ان کی تعداد پر کہ وہ چار نمبر ہیں پانچ ہیں چھے ہیں آٹھ ہیں ان کو اگر ہم دونوں کو ڈیوائیڈ کر دیں ان کے sum of numbers divided by number of quantities دونوں کو ڈیوائیڈ کریں تو ہمارے پاس آنسر آ جاتا ہے اب ہم اپنی ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں یہ question میں کر کے دیتی ہوں آپ نے ان کی practice کر لی ہیں اور اسی کے مطابق واقع تمام questions کر لیں جی اب یہاں پہ ہمارے پاس question number one ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ average find کیجئے اس کا first part ہے 125, 145, 80, 124, 102 and 144 ٹھیک ہے according to the average formula ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جو ہمیں numbers given ہے ہم یہاں پہ لکھیں گے sum of the numbers یعنی کہ ہم نے تمام numbers کو plus کرنا ہے تو ہم لکھیں گے sum of numbers which is equal to اب ان تمام numbers کے درمیان میں ہم نے plus کا sign لگاتے جانے ہم یہاں پہ لکھیں گے 125 plus 145 plus 80 plus 124 plus 102 plus 144 ٹھیک ہے ان تمام کو اگر ہم plus کریں تو answer ہمارے پاس کتنا آجاتا ہے 720 اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے number of quantities تو سب سے پہلے ہم یہاں بھی statement لکھیں گے number of quantities which is equal to اب یہ کتنے numbers ہیں یعنی کہ ایک number یہ ہوگا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ total numbers ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 6 ہے یعنی ہم نے یہاں پہ تعداد mention کرنی ہے اس کے بعد average کا فارمولا آپ نے لازمی لگانا ہے direct آپ نے multiply divide کچھ نہیں کرنا ہم یہاں پہ لکھیں گے average which is equal to sum of numbers یا sum of quantities جو بھی آپ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے sum of quantities divided by number of quantities یعنی ان کے sum کو divide کرنا ہے ان کی تعداد پہ کہ وہ کتنے number ہے number of quantities تو sum ہم نے ابھی جو نکالا ہے وہ تھا 720 اور ان کی تعداد کتنی تھی 60 تو یہاں پہ ہم لکھیں گے 720 divided by 6 تو which is equal to ہمارے پاس یہاں جائے گا 120 it means that ابھی جو ہم نے average نکالی ہے ان given numbers کی وہ کیا آئی ہے ہمارے پاس 120 جی next میں نے جو ہے وہ question number 1 کا fourth part لکھا ہے 220 plus 320 zero 250 240 zero two 60 and six ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو درمیان میں نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ two times zero دیا گیا ہے بے شک zero اب یہاں پہ ہم add کریں تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ہم نے اس کو as a quantity count ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے plus 240 plus zero plus 260 plus six ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے اس کو zero کو درمیان میں جو ہے وہ mention ضرور کرنا ہے اب جب ہم ان تمام کو plus کریں گے تو یہ answer ہمارے پاس آتا ہے 1296 ٹھیک ہے اب ہم نے ان numbers کو count کرنا ہے کہ actually یہ number ہے کتنے تو one two three یعنی کہ یہ zero کو بھی ہم نے count کرنا ہے درمیان میں one two three four five six seven eight ٹھیک ہے اب ان کی تعداد ہمارے پاس کتنے آگئی ہے eight تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کہ number of quantities which is equal to eight پچھلے question یہ کی طرح ہم یہاں پہ لکھیں کہ average is equal to sum of quantities divided by number of quantities یعنی کہ آپ نے پورا formula as it is یہاں پہ بھی لکھنا ہے اب یہاں پہ جو ہم نے sum نکالا ہے وہ تھا 1296 تو ہم یہاں پہ لکھ دیں کہ 1296 number of quantities کتنی تعداد ہم نے کتنی نکالیا ہے eight تو ہم یہاں پہ لکھ دیں کہ eight اب ان دونوں کو ڈیوائیڈ کریں گے تو answer ہمارے پاس آ جائے گا one sixty two ٹھیک ہے تو اب اس question کی جو average ہے وہ ہمارے پاس آگئی ہے one sixty two اسی طرح آپ نے باقی تمام question جو ہیں question number one کے first part کے تمام question جو ہیں وہ آپ نے اسی طرح solve کرنے ہیں کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے اگر آپ کو سمجھ نہیں لگتی تو آپ نے what's are numbers per school سے جہاں وہ رابطہ کرنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا thank you اللہ حافظ